اسلام علیکم سیرنٹس اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم کیمسٹی کلاس نائن کا چپٹر ون اور اس کی ہم سیلس فیسیسمنٹ ایکسائز کر رہے تھے اور ہم نے ایکسائز جو ہے ون پائنٹ سیون تک ہم نے سالو کر لی تھی اور آج ہم شروع کر رہے ہیں آٹھمی ایکسائز ہنی ون پائنٹ ایٹ تو شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے ایکسائز آ رہی ہے کہ کلکولیٹ دا میس آف ون مول آف کپر آئو ڈین پوڈاسیم اور آکسیجن تو کلکولیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں کپر کو کپر میٹل جو ہے اس کا آٹھمیک میس جو ہوتا ہے سکسٹی فور ایم یو ہوتا ہے اور اس کو اگر ہم گرامز میں کنورٹ کر لیں سکسٹی فور ایم یو کو ہم گرامز میں کنورٹ کر لیں تو یہ سکسٹی فور گرامز یہ اس کا مولر میس ہو جاتا ہے یعنی ایک مول کا میس ہو جاتا ہے اب یہ جو کہ سٹوینٹس یہ جو 64 AMU ہے یہ ایک ایٹم کا میس ہے اور یہ جو 64 گرامز ہم کہہ رہے ہیں یہ 6.02 into 10 raise power 23 ایٹمز کا میس ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور آئیوڈین کی بات کرتے ہیں آئیوڈین جو ہے بسیکلی یہ گروپ 7 سے اس کا تعلق ہے ہیلوجن ہے اور اس کا ایٹمک میس تو 127 ہوتا ہے AMU لیکن چونکہ یہ مالکولر فارم میں ہوتا ہے ایٹمک فارم کے بجائے آئیوڈین مالکولر فارم میں موجود ہوتا ہے اور اس لیے ہم اس کو ڈائی ایٹمک کہتے ہیں تو دو ایٹمز آئیوڈین کے مل کر مالکول بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا مالکولر میس جو ہوتا ہے وہ 127 کو 2 ٹائمز یعنی دو سے ملٹیپلائی کر کے ہمیں ملے گا تو اسی کو ہم گرامز میں کنورٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس مولر میس آ جائے گا تو یہاں پہ 254 گرامز اس کا مطلب ہی ہوا کہ ایک مول جو آئیوڈین کا ہے وہ 6.02 نوٹین ریز پاور 23 ایٹمز نہیں بلکہ مالکولر میں ہوتا ہے اچھا چلیں آگے ہم بڑھتے ہیں اور پوڈاسیوم دیکھ لیتے ہیں تو پوڈاسیوم میٹل کا جو اٹامک میس ہے وہ 39 ایم یو ہے اور بس اس کو ہم گرامز میں کنورٹ کر دیں گے تو اس کا مولر میس بن جائے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے جی آکسیجن کی آکسیجن کا اٹامک میس ہے 16 ایم یو ہوتا ہے لیکن یہ بھی ڈائی اٹامک ہے تو اس لیے ہم 16 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 32 ایم یو اس کا اگر ہم مالکولر میس کی بات کریں تو وہ ہوگا لیکن چونکہ ہم نے یہاں پہ مولز اس کے مول کا میس پانوم کرنا ہے تو ہم گرامز میں کنورٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سیلف اسیسمنٹ ایک سائز 1.9 ہے اور دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے سیلف اسیسمنٹ ایک سائز پوری موجود ہے لیکن ہم چونکہ ایک ایک کر کے اس کو سالف کریں گے تو میں لے رہا ہوں جی پہلا جو اس کا کوئسچن ہے تو بال بلیچ کرنے کے لیے یہ کمپونڈ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم ہائیڈروجن پار اکسائیڈ کہتے ہیں تو کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے calculate mass of this compound that would contain 2.5 moles یہاں پہ ہمیں moles اس کے دے دیئے گئے ہیں 2.5 moles ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کا mass calculate کرنا ہے ہم نے تو یہاں پہ جو اس نے کہا ہے calculate mass of this compound that would contain 2.5 moles اوکے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا جو data ہے دیا گیا ہے تو given data میں میں نے moles لکھ لیا ہے کہ میرے پاس moles ہیں moles کو میں نے small n سے show کیا ہے اور میں نے اس کو equal کیا 2.5 moles کے اور یہ mol جو ہے یہ symbol ہے mole کی ایسے لکھا جاتا ہے اور ہمیں جو find کرنا ہے وہ ہے mass mass کو میں small m سے show کروں گا اور میں نے لکھا ہے کہ mass is equal to what تو اب ہمیں چاہیے ہوگا فرمولا جس سے ہم اس کا حل نکالیں گے تو فرمولا ہم اس try angle سے لے لیتے ہیں اچھا اگر تو میں mass معلوم کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ mass ہے equal کی ایک طرف mass رکھیں گے اور یہ moles اور molar mass کو multiply کر دیں گے اچھا اور چونکہ یہاں میں نے mm لکھا ہے molar mass کو آپ چاہیں تو پورا molar mass ہی لکھ دیں ویسے بعض لوگ اس کو صرف capital m سے لکھتے ہیں لیکن capital m پھر confuse کرے گا آپ کو molarity کے ساتھ اس لئے میں نے mm لکھا ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ molar mass لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے چونکہ mass معلوم کرنا تھا تو میں نے اسی طرح لکھا mass is equal to number of moles into molar mass اور molar mass ہمیں find کرنا ہوگا جنہی چاہی ہوگا اس کا h2o2 کا تو وہ یہاں پہ میں نے یہ calculate کیا ہے کہ hydrogen کا mass 1 ہوتا ہے 2 atoms ہیں تو یہ اس کو 2 سے multiply کر دیا ہے اس طرح سے 16 mass ہے atomic mass ہے oxygen کا 2 سے multiply کر دیا ہے چونکہ یہ بھی دو atoms ہیں یہاں پہ oxygen کے بھی تو اس طرح سے 34 grams ہمارے پاس molar mass آ جاتا ہے h2o2 کا تو اس کو plug in کریں گے اس میں تو ہمارے پاس 2.5 moles چونکہ already دیئے ہیں یہاں پہ دیئے ہیں یہ دیئے ہیں اور 34 ہم نے molar mass یہاں پہ یہ find کیا ہے تو answer آ گیا آپ کے پاس mass جو ہے آپ کا مل جاتا ہے 85 grams تو یہ آپ کا question solve ہو گیا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور b part ہے اسی question کا وہ کہہ رہا ہے number of moles of this compound that would exactly be 30 grams اب اسی hydrogen paroxide کی بات ہو رہی ہے پہلے اس نے ہمیں number of moles دے دیئے تھے اور ہم نے اس کا mass معلوم کیا اب وہ اب اس نے ہمیں یہ دیا ہے 30 grams دے دیئے ہیں اور اس کے ہم نے معلوم کیا کرنا ہے number of moles تو اس کے لیے بھی ظاہرہ ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے سب سے میں نے لکھ دیا کہ given data ہمارے پاس جو ہے وہ mass دیا ہے 30 grams اور find کرنا ہے number of moles کو فرمولا میں چاہیے ہوگا جی ہم اس کو اسی triangle سے formula لیں گے اور آپ کے سامنے جو ہے یہ دیکھیں number of moles جو کہ find کرنے تھے تو number of moles کو یہاں رکھیں گے mass کو numerator کے اندر رکھیں گے اور molar mass کو denominator کے اندر اسی طرح سے ہم نے رکھ دیا اور یہ ہمارے پاس formula آگیا ہے اور یہاں پہ بھی مولر میسے میں چاہیے تو مولر میسے ہم نے already اس کا find کیا ہوا ہے اس کو plug in کریں اور آپ کا answer آ جائے گا جی number of moles zero point eight eight moles تو اس میں ظاہر ہے یہ میں نے اس کو roll off کر کے یہ جواب دیا آپ کو آگے بڑھتے ہیں اور question two اس exercise کا ہے کہ a spoon of table salt جس کو NACL جس کا formula ہے table salt جو ہم گھر میں نمک اسماز کرتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے contains twelve point five grams of this salt یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس نے mass دے دیا ہے NACL کا جو twelve point five grams ہے اور وہ کہہ رہے ہے calculate the number of moles it contains آپ اس نے اس میں بھی number of moles اب سے مانگے ہیں تو یہ ہمارے پاس formula mass ہے اس کا بھی ہمیں زیادہ molar mass ہمیں find کرنا پڑے گا اور تب جانگے question solve کو سب سے پہلے ہم given data دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے mass دیا ہوا ہے twelve point five gram اور find ہم نے کرنا ہے students moles کی تعداد کتنی ہے کتنے moles ہیں ان کو find کرنا ہے تو formula ہمیں ہم اسی triangle سے لے لیں گے چونکہ moles مانگ find کرنے تو وہی بات ہوگی یہ number of moles ہم لیں گے equal کی ایک طرف اور یہ numerator میں ہی رہے گا اور یہ denominator میں آ جائے گا تو ہمارے پاس formula بن جائے گا تو اب ہمارے پاس چاہیے mother mass mother mass na cl کا 23 and sodium کا mass ہے اور 35.5 mass ہے کلورین کا ان کو add کریں گے تو 58.5 grams یہ ایک mole کا mass ہمیں مل گیا ہے اس کو plug in کریں اور اس کے بعد آپ کا answer آجائے گا 0.214 moles آگے پڑھیں اور اب ہمارے پاس question 3 ہے before the digestive system x rate people are required to swallow suspension of barium sulfate BSO4 یہ تو information ہے آپ کو barium sulfate کے بارے میں کچھ لیکن question یہاں سے شروع ہو رہا ہے calculate mass of one mole of barium sulfate تو simple ہے کوئی اس میں issue نہیں ہے آپ barium کا mass لینے وہ 137 ہوتا ہے اس کے بعد sulfur جو ہے پلس کر کے سلفر 32 اور اس کے بعد oxygen کا 16 mass ہوتا ہے اس کو چکے چار ایٹمز چار سے multiply بھی کر دیا تو آپ کے پاس اب جو ہے یہ اس کا یعنی 16 into 4 کیا 64 ہو جاتا ہے ان دونوں کا add کیا تو 169 اور total آپ کا mass آ جاتا 233 grams یہ ایک mole کا mass ہے barium sulfate کا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور self assessment excise one point one zero اس کو solve کر لیتے ہیں excise آپ کے سامنے ہے ہم نے ایک ایک کر کے اس کو solve کرنا ہے تو سب سے پہلا question اس میں ہے aspirin is a compound that contains carbon hydrogen and oxygen it is used as a pain killer تو یہاں تک تو اس کے بارے میں information ہے کہ یہ کیا کام کرتی ہے an aspirin tablet contains one point two five to ten raise power 30 molecules تو یہاں پہ number of particles ہمیں دیا گیا ہے how many moles of this compound are present in the tablet جے تو given data میں ہم رکھ لیتے ہیں جی number of molecules یہاں پہ جن کو ہم نے capital answers show کیا ہے one point two five ten raise power 30 اور ہمیں find کیا کرنا ہے جی number of moles find کرنے ہیں اس کے اندر اب دیکھئے یہاں پہ ہمیں پہلے ہمیں mess دیا گیا تھا اور اسے number of most find کر گئے تھے ہم نے لیکن اب یہاں پہ number of particles ہیں ان سے find کرنا ہے تو اب ہمیں جو ہے molar mass کی بھی requirement نہیں ہے اور ظاہر ہے ہم نے mass بھی ہمیں نہیں چاہیے چونکہ ہمیں number of particles دے دیے گئے ہیں تو ہم یہاں پہ ایوگرڈر نمبر کا استعمال کریں گے تو فارمولا لینے کے لیے ہم نے اس ٹرائنگل کے استعمال کیا ہے اور n جو ہے وہ number of moles ہیں اور number of particles اسی طرح سے numerator میں ہی رہیں گے اور ایوگرڈر نمبر دی numerator میں آ جائے گا اور ہمارے کو فارمولا اس طرح سے آ جائے گا تو ایوگرڈر نمبر جو ہے وہ ایک constant ہے اور آپ جانتے ہیں اس جو ہے اس کی ویلیو سکس پائنٹ زیرو ٹو ٹین ریز پاور ٹونٹی تری ہوتی ہے تو بس آپ plug ان کر لیتے ہیں number of particles کو یہاں پہ اور یہاں پہ یہ یہ ایوگرڈر نمبر ہے اور آپ کے پاس number of moles آ جائیں گے ٹو پائنٹ زیرو ایٹ ٹین ریز پاور ٹین ریز پاور ٹین ریز پاور سکس مولز یہ رونڈ آف کر کے جواب لیا گیا ہے اور آگے بڑھتے ہیں جی اور ہمارے پاس question 2 جو اس کا آ رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ a method used to prevent rusting in ships and underground pipelines involves connecting the iron to a block of more active metals such as magnesium this method is called cathodic protection تو یہاں تک تو ایک information آپ کو دی جاری ہے کہ rusting سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اب آپ کا question start ہوا ہے how many moles of magnesium are present in one billion atoms in the one ten is upon nine atoms اگر ہوں تو اس میں کتنے moles ہوتے ہیں تو same اسی طرح سے ہی particles والا جو ہمارا formula اس کو ہم use کریں گے given data میں لکھا میں number of atoms یہ آپ کے سامنے آگئے یہ اور اس کے بعد ہمارے پاس find کرنے والی جو چیز ہے وہ moles ہیں formula اسی triangle سے ہم لے لیں گے یہ والا n is equal to capital n divided by evocator number اور اس کے بعد evocator number اور ہمارے پاس جو particles کی تعداد موجود ہے اس کو ہم plug in کر لیتے ہیں اس کے اندر اور ہمارے پاس answer آ جائے کہ جی one point six six into ten raise power minus fifteen moles تو اس طرح سے یہ جو exercise ہے یہ بھی ختم ہوئی اور بلکہ اس chapter کی جو self assessment exercises ہیں وہ بھی ساری complete ہو گئی ہیں بہت جلد آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ مضاقات ہوگی اس خدا حافظ